موسیقی تو ہرینا کی مکھیو منتری منوہر لال نے مہندر کر کے اٹیلی میں جن سمواد کارکرم کے دونان لوگوں کی پریشانی کو سنا ان پریشانیوں کو دور کرنے کا کام کیا ساتھ ہی کئی یوجناوں پر بھی انہوں نے کھل کر بات چیت کی ہے یہ رپورٹ دیکھئے ہرینا کی مکھیو منتری منوہر لال نے مہندر گھڑ کے اٹیلی میں جن سمواد کارکرم کے دوران پانی کے بلوں کو لے کر آم لوگوں کو بڑی رہت دی انہوں نے کہا کہ اگر سامانے ناغرک 40 روپے مہینہ اور انوشوچیت جاتی ایسی قویقتی 20 روپے مہینے کے حساب سے بقایا بل بھرتا ہے تو ان کا جرمانو اور بیاج ماف کیا جائے گا آگے پانی کے بل بھی اسی پرکار سے آئیں گے مکھی منتری نے اٹیلی میں گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ نئے بس سٹینڈ سے بھی ایو آفیس تک پانی نکاسی کے لیے نارا بنایا جائے گا اٹیلی کے کمیونٹی سینٹر کے لیے دین کرون روپے کی منجوری دی وہی لائبریری کے لیے بھون اٹیلی میں پارک اور اوپن جم کے لیے بھی سیم نے منجوری دی دیکھیں مطروں جیسے جن سماد کا کارکہ میرا لگا دار چل رہا ہے یہ چھٹا راؤنڈ ہے اور اس پہلے کے راؤنڈ میں اس جلے کی تین ویدان سبائیں نانگل چودری نارنول اور مہندرگڑ یہ ہو گئی تھی اب جو بچیوں ہی اٹیلی ویدان سبا کو آج بنے پورا کیا ہے اس کا آخری کارکم ہوا ہے سامنے تیا ایسے کارکووں میں ہم لوگوں سے جن سماد کرتے ہیں گھوشناوں کا اتنا مہتمنی ہوتا جتنا ان کے دوارا ابھی تک جو سرکار کی سکیمیں یوجنہ ہیں چاہے کینل سرکار کی ہیں چاہے پدر شرکار کی ہیں وہ کتنی نیچے پہنچتی ہیں مجھے پریابت سنتوش ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہماری ہر یوجنہ کا لاب چاہے وہ اجولہ یوجنہ ہیں چاہے راشنگار کی یوجنہ ہیں چاہے ہمارے پینچن کی یوجنہ ہیں چاہے آیو شمان بھارت ہے چرائیو حریانہ ہیں یہ ساب یوجنہیں نیچے تک اپنے آپ آٹومیٹک پہنچ رہی ہیں اور اسے لوگ سنتوشت ہیں اسی پرکار سے جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ہم ان سے لے لیتے ہیں کچھ اکا دوکا جو ڈیمانڈز ہم کو پہلے پتا ہوتی ہیں وہ ہم سوکار کر لیتے ہیں لیکن ساری ڈیمانڈز کو پردیش میں وہاں جن سواد نام سے ایک پورٹل بنایا ہوا ہے اس میں لوڈ کرتے ہیں اور اس میں جتنے ٹائم میں جو پوری ہونے والی ہوتی ہے ابھی تک چودہ ہزار ڈیمانڈز جن سواد پورٹل پر چڑھ چکی ہیں جس میں سے ڈھائیزار پوری ہو گئی ہیں باقی پروسیس میں چل رہی ہیں اور ابھی ہر دن جیسے جیسے تائرکم ہوں گے اس میں کبھی پانچ سو کبھی سات سو کبھی ہزار یہ نئی جو ڈیمانڈز ہے نئے جو اپلیکشنز یا دریونسیز آتی ہیں وہ ان کو پر چڑھاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی ان کو بات کر کے جسے آج تو پچھلے دنوں میں مجھے پتا لگا کہ بہت سالوں کے بل پینڈنگ پڑے تھے پبلک ہر دیپارٹمنٹ کے انسوج جاتی کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ 20 روپے مہینہ ہوتا ہے عادتاً سلیول کاسٹ وہ 40 روپے مہینہ ہوتا ہے لیکن پچھلے بارہ 13 سال سے 2006 ساتھ سے بل پینڈنگ تھے اس میں ٹنکیاں باٹ دی گئی تھی کسی کو بل مانگا نہیں گیا بات میں بھی لگاتا چلتا رہا اور اب ڈپارٹمنٹ نے اس کے انٹریسٹ اور اس کی پینلٹی لگا کر کے ایک کنزیومر پر پندرہ ہزار سے پچیزہ تیزہ تیزہ چالیزہ روپے بل نکال دیا تھا جب ہمیں پتہ لگا ہم نے سنگیان لیا اور ہم نے یہ کہا کہ اب کھیول جو بل کا راشی ہے کتنے ہی سال کا ہے 20 روپے مہینہ 40 روپے مہینہ جو ریٹ ہے اس میں کتنے پندرہ سالوں کا اگر حساب لگائیں تو انسوج جاتی کے وقت کو کیول چار ہزار پیسے بھی کم 3800 روپے دینا پڑے گا اور جو عددن شروع کاس ہے ان کو ڈبل چھتر سو روپے اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس لیے بیاج اور پنلٹی ساری معاف کر دیا ہے کیول وہ اور جو پیسہ وہ فرند نہیں دے سکیں گے ان کو بھی قسطوں میں لیں گے کسی کو پر دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کتنا ہی وہ کریں ان کو جتنے صدار کے ہمارے کارکم ہیں ان کارکموں سے تغلیق ہو رہی ہے کیونکہ جنتہ میں جو صدار کے بیشے جائیں گے کیونکہ پروپٹیز کے جھگڑے اور پروپٹیز کی دیو ایمبیگویس جو انٹریز ہیں وہ اتنی زیادہ ورشوں سے لٹکی پڑی تھی جو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا جمین خریدلی اور پروپٹی کے مالے بھے کے نہیں تھے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا ہم نے پروپٹی ایڈی کے مادم سے سارے چیز اچھے لے لمحے سامنے سے خلیمہ اور دوگڑہ کا بیوات تھا وہ ختم ہو گیا اس پر کیا کسین نرنے ہوا ہے آپ نے کہا تھا کہ ایک مہینے بعد آئیں گے ابھی بات کرنی شہر شہر کلرک کو کبھی لمحے سامنے سے شٹائپ پر ہے سرکار پاس چل رہی بات چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سبتہ بھر تک سارا ماملہ سولٹ جائے ہائی کوڈ نے کہ 2011 کی پولیسی کے بعد اور کوئی پولیسی نہیں بنے گی 2014 کی کانگر سرکار نے بنائی تھی وہ بھی رد کر دی تھی اس سمیں ڈائریکشن یہی تھی آگے کوئی بھی اس پرکار کی پولیسی نہیں بنے گی نئی کوئی ڈائریکشن آپ جو بتا رہے ہیں مکھے مانتری منوحر لال کی آدیش پر آٹیلی ویدھان سبا کی بھڑا گاؤ کی سنتوش کو ایک گھنٹے میں ہی بڑھاپا پینچن کار لاپ ملا جن سمواد کے دوران سنتوش نے مکھے منتری سے گوہار لگائی تھی ایک گھنٹے میں ایمکم اور آئیو ویریفیکیشن کے بعد سنتوش کو لا بھارتی پرماڈ پتر ملا انہوں نے کہا کہ آٹیلی کو اپمنڈل بنانے کے لیے کمیٹی کے پاس پرستاو رکھیں گے سی ام نے کہا کہ آگن باریوں کو پلیئر سکولوں کا حصہ بنایا جائے گا اس سے پہلے منوحر لال نے کنینہ میں کہا کہ سرکار غلط کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے جو غلط کر رہا ہے سرکار اس کو صدھارنے میں لگی ہوئی ہے انہوں نے کنینہ نگر پالکہ میں 21 ترون کے کاریوں کا ویورڈ کنینہ نگر پالکہ میں لگانے کے لیے بھی کہا انہوں نے کہا کہ لسٹ لگنے کے بعد یہاں کی لوگ بتائیں نہیں کہ ان میں کوئی کام نہیں ہوا یا کوئی غلط ہوا ہے تو اس کا خلاف کاروائی کی جا سکے اس موقع پر اٹیلی کی ویدھاک سیتا رام اور بھاشپا کی جلا پردھان دیا رام یادو بھی تھے سی ایم نے لوگوں کی سمسیائیں سنی اور ان کا سما دھان کرنے کے بارے میں ادھیکاریوں کو کہا سی ایم نے اس دوران کہا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو اگتنا پڑے گا پردھان منتری نریند موڈی غلط کام کرنے والوں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ سارا سسٹم صدھار رہے ہیں جس کے چلتے ای ڈی و سی بی آئی جیسی ایجنسی غلط کارکرنے والوں پر اپنا اٹینڈا چلا رہے ہیں منوہر لال نے کہا کہ کانینہ اور جلا مہندرگر ویرو کی بھومی ہے یہاں کے انیک لوگ فوج اور پولیس پر بھڑتی ہو کر دیش کی سیوہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانینہ شیطر کے لوگوں کی سمسیاؤں کو موجودہ سرکار نے سمجھا ہے جس کے چلتے کر دس ورشوں میں کانینہ شیطر میں بھکاس کے انیک کارے کروائے گئے انہوں نے کہا کہ آگے بھی آٹیلی ویدھان سوہ میں سرکار دوارہ نیرد تک کاریت جاری رہی ہیں اس سے پور انہوں نے بھی پریوجناہوں کا اوڈ گھاٹن اور شلین نیاز بھی کیا کہ نئے بسندے سے بی او آفیس تک کا نالا اس کو ضرورت ہے کیا ہے کیا اس کو منزور کیا ٹھیک ہے ہے ایسے ہی کچھ کلونیاں یہاں آن اپروڑ کلونیاں ہیں ان اپروڑ کلونیاں میں سڑکے یہ نہیں بن پا رہا ہے کئی کلونیوں کی شکایت آج بھی 131 کلونی رگولر کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب مجھے پتہ نہیں اس کو اٹیلی کی کوئی ہوئی کی نہیں ہوئی نہیں ہاں تو یہاں کی پانچ کلونیاں جو ہیں اگر آئی تو ٹھیک نہیں تو اگلے تین میں نے ان کا فیصلہ کر دیں گے جو کلونیاں ہیں تو سب کو خورو کریں گے تاکہ وہاں سڑکیں ہیں ناریاں ہیں یہ سب بڑھ سکیں اسی برکار اٹیلی میں پارک نہیں ہے جگہ ہو تو ایک پارک میں منظور کرتا ہوں جگہ چاہیے مجھے نگر پالکہ کیونکہ یہ نگر پالکہ کی جگہ میں ہی بن سکتا ہے اگر نگر پالکہ کی جگہ نہیں ہے تو کہاں سے جگہ آئے گی یہ آپ ڈکٹی کونیشنل ویڈم سے ہی آپ لوگ بات کر کے مجھے تو جگہاں دلا دوگے دو اکر، ٹین اکر، چار اکر ایک پارک بنوا دیں گے جتنا پیسہ لگے گا اس میں اوپن جم بھی لگوا دیں گے اوپن جم میں ہم جا کر کے وجہ سکیں تو اپنے شریر کو ہلا پھلا سکیں تو یہ جم بھی ایک اس میں لگوا دیں گے آپ کی CSC جو اٹیلی سنٹر ہے اس سنٹر میں ایکسر مشین نہیں ہے نو ہون Bree ایکسر مشین ہے تو ریڈیو گرافر تو ریڈیو گرافر وہاں سے کوئی اوپر سے ملا نہیں ہوگا اس کی پوست سننسن ہے سننسن ہے اوپر سے پروسش سر دیں اوپر سے پروسش سر دیں ایکسر قرم میں دے دیا تو اس کا ایک مینے ملتا ہو پرائیویٹ ڈاکٹر کا بھی کوئی اسے کنٹینٹ میسے پر لے لو کہ وہ آئے جتنے بھی ایک سری کا ٹائم رکھ لو گھنٹا دو گھنٹے گھنٹا دو گھنٹے پرائیویٹ کوئی ہے یہاں پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس ایک سری اوپریٹر ہے کوئی جہاں نہیں ہی سب جہاں نہیں بتائے نارمول میں ہے نارمول میں ہے تو دو گھنٹے کے لیے کرا ہوگے تو دس بیس پیشنٹ آئے گا وہ ٹائم دیا اور ان کے ایک سری سب کے کرا سکتے ہیں اس کو دو گھنٹے کے لیے بلا کے آدھے دن کے پیسے دیکھیں اس کو بھی تو وہاں بھی کام کلا ہے یہاں بھی کام کلا ہے اور پرائیویٹ ڈاکٹر بیلدن یہاں کوئی ڈھوک کے دے تو اس میں لائی بری آج جی جو پندرہ بیس سلاف روپے لگیں گے اس کو منجور کرتا ہوں گوشگن کوئی ہے پڑیوی یہاں کون ہے یہاں کے کوئی موسیقی دو دس کروڈکٹس رلاق آئے بھی سر کلو تیسے سویو درمج تو این دوسی نہیں آئے بھی تو این دوسیٰ نہیں آئے بھی بھیج دیا آپ نے ملائی کرب سے گئے صحیح کہ آپ کی ملائی کرب سے ہو گیا تو منجور ہو جائے گا آپ زرا مالک کی ملائی کو ٹھیک ہے ایک کومنیٹی سنٹر کی بانگ ہے اس کے لئے جگہ ہے پتائیے اس دیو کومنیٹی سنٹر کے لئے جگہ ہے سر جگہ ہے میں کہ یہ ہے ہمارا ایم سی کا ناہب ہمارا چکا ہے سر اس میں پرانے باون میں ہم کمیٹی سینٹر بنوا سکتے ہیں سر تو اس کا کوئی فائل چلا لیا آپ نے چلا دیں گے سر فائل کان سے اس کی منجوری مل نہیں ہے سر ایڈ میں اپرور تو یہاں سے ہم نے چلا نہیں ہے آپ چلاو دی ایم سی کون ہے یا دی ایم سی کون ہے ہاں کیوں یہ ہے آپ دیکھیں گے کون دیکھیں گے اس کو ہاں سر میری پاس ہی آگے سر آپ کا ذائقہ تو منجور کرو اور کونی سینٹر میں منجور کرتا ہوں جی سر ٹھیک ہے ہاں کیا دو تین کروڑ روپے میں ہو جائے گا ہو جائے گا سر ٹھیک ہے تین کروڑ روپے منجور اس کے لئے جی سر یہاں سمشان گھاٹ کا بطا ہے کہ ایک ہے ابھی اب یہ مجبوری ہے سمشان گھاٹ مجبوری ہے نا جتنا ضرور پھوگی اتنا تو چاہیے ہی تو کہتے ہیں ایک چھوٹا سا سمشان گھاٹا ایک اور چاہیے سپیڈ بڑ گئی ہے تو جگہ دیکھیں اس کا بھی اگر کوئی جگہ اس کے لئے ملتی ہے تو اس پر بھی جو خلچہ آئے گا اس کو منجور کرائیں شیو دھام یو جنا میں ایڈی سی میڈم شیو دھام یو جنا میں ان کا جو ہے سمشان گھٹ کی وستہ برا کے دو اگر کہیں راستیاں ٹھیک ہے نہیں راستہ تو اس کا راستہ بھی سمشان گھٹ کی وستہ ہے یہاں کے ڈیمانڈ ہے اس لئے پہ رہا ہوں تو میرا پاتھ جو پہلے سے باتیں آئی ہیں مان آپ کو بتائیں ہیں آج جو آئی ہیں جو ان میں سے ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گی اور ہوں گی تو ان کو بھی دیکھ کر کے اور ان کو منجور کر کے آپ کے بنائیت کے مادیم سے آپ کو ساری خبر پہن جائے گی جن سمبات کاریکرم میں مکھے منتری منوحر لال زیادہ لوگوں سے روبر ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے لکھت میں شکایتیں لی انہوں نے کہا کہ ان کی شکایتیں ان کے پاس آگئی ہیں ان کے جو بھی کارے ہیں وہ پورے کر دیے جائیں گے آپ کو بتا دے کہ سیم منوحر لال کا یہ تھی ان کا کاریکرم ہے سیم اس کے تحس تو اگات دے رہی ہے اور جنتا بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی ہے سیم منوحر لال اس دوران کئی گھوشنائیں بھی کر چکے ہیں جو سیام جنتا کو پائدہ ہوگا اس کے علاوہ مکھے منتری منوحر لال اپنے جن سمبات کاریکرم کے دوسرے دن دن ریواری پہنچے اور یہاں پر بھی انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی دوسرے دن کے اگر بات کی جائے تو جڑھ تھل اور سنگواری میں وہ پہنچے اس کے علاوہ دھارو ایڈا بھی پہنچے سیم منوحر لال نے موقع پر ہی لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان بھی کیا ہے موسیقی ہریانہ کے مکہ منتری منوحل لال نے لگتار دوسرے دن شنیوار کو ریواری زلے کے گاؤں جڑتھل اور سنگواری سے اپنے جن سمواد کارکرم کے شروعات کی ان کے ساتھ کیبنیٹ منتری ڈاکٹر بنواری لال بھی موجود رہے مکہ منتری لوگوں کے بیچ رہے کر ان کی شکایت سنتے نظر آئے اور موجود لوگوں کو پریوار پہچان پتر کے بارے میں جانکاری دی اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ پریوار پہچان پتر کتنا ضروری ہے ایک نیا کام عورب نے کیا وہ ہے فیملی آئی ڈی پریوار پہچان پتر کہ ہر آدمی کا ہر پریوار کا ایک حسابتہ مہر پاس ہونا چاہیے کہ اس پریوار میں کتنے سدسے ہیں کس کس عمر کے ہیں کیا کرتے ہیں پڑھنے والے کون ہیں کام کون کرتے ہیں بیروزگار کون ہیں بزرگ کون ہیں پینشن ملتی ایک نہیں ملتی ہے گریب کون ہیں آئیو ان کی جو انکم ہے وہ کتنی ہیں کیونکہ سرکار یوزنائی بناتی ہے گریب لوگوں کے لیے سرکار کے پیسے پر سب سے پہلا حدیکار گریب کا کیا ہمیر کا بلو گریب کا جو سب آپ کہنے ہیں وہ یہ مانتے ہیں لیکن اگر پتا ہی نہیں ہو کون ہمیر ہے کون گریب ہے کون بیچ کا ہے اور سکیم آگئی چھپ گئی تو لائن میں سب سے پہلے کون لگتا ہے پتا جس کو نہیں چاہیے وہ لگتا کہ سرکار کی سکیم آگئی ہم کہتے ہیں بھائی جو اس کا بات رہے جو اس کا ڈیزرو کرتا ہے جو آدمی اس کو دیں گے جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ گریب آدمی رہ جائے گا تم اگر لے جاؤ گے ملنی تو ایک کوئی ہے گریب کو ملے گی امیر کو ملے گی امیر لے جائے گا بیچ کے آدمی کا بھی لے جائے گا تو گریب رہ جائے گا اب یہ ہم نے یعنی سب کیا فیملی آئی ڈی سے اور ایک فیملی آئی ڈی کا وہ میں بتاتا ہوں دوسر گریقے سے اپنا جو گاؤں ہیں سنگواری اس کی آبادی کتنی ہیں بتائیے سرپنج سا بتائیں گے پہلے سرپنج کا ہے بہت دوسری بولو تین ہزار ہے اور کون بتائے گا کنے تین ہزار ہے پانچ ہزار ہے آپ دیکھو میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اس کا جو گواب بنیں گے وہ مرے ای ڈی سی بنیں گے ای ڈی سی کون ہے سرپنج ان کی آبادی آپ کا جو فیملی آئی ڈی کا رشتر ہے اس میں ایک ہزار نو سو اٹھاسی ہے اب یہاں ایک ہزار نو سو اٹھاسی ہے ایک ہزار نو سو اٹھاسی ہے اب کسی کو جا کے چیک کرنا ہو کہ میرا پریوارس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے وہ چیک کر سکتے ہو آپ میں سے کس کس نے فیملی آئی ڈی بنوا رکھی ہے سب نے بنوا رکھی ہے جس کی رہتا تو وہ یہاں پر ہے سنگواری گاؤں میں رہتا تو یہاں ہے لیکن اس کی فیملی آئی ڈی یہاں نہیں بنی ہوئی شہر میں ہے کسی اور گاؤں میں بنی ہے ایسے کون ہے ایک ایک ہی ہے سر اس کا مطلب سب کی یہاں ہے تو سب چکر آئیں گے اپنی ایک دار نو سو اٹھاسی ہے کہ کم ہیں کہ جیدہ ہے ایک بات جا کے چک کرو سرپنچ کو بلالو اپنے پاس ساری لسٹ دکھا دو اور یہ بتائیں گے کہ ہاں اس کے بعد دس پاس پریوار ایسے ہیں جو آپ نے لکھے نہیں ہیں نہیں لکھے تو کہاں گئے وہ پہنگلے جگہ پر بنوارتہ ہوگا یہی ہے تو پھر ایک دار نو سو ناسی ہے جا کے دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو آرسی کیا ہم سب پڑھے لکھیں ایک ایک نمبر ہے تو اتنا فرق تو یوں مل جاتا آپ کہتے ہیں کہ جو ووٹ ہیں وہ ہمارے اتنے ہیں اب میرے پاس جو ووٹ لکھے ہیں آپ کے آپ ٹوٹل کتنے ہیں یہ تو نہیں ہیں لیکن پول کتنے ہوئے ہیں وہ ایک ازار پجاس ہوئے ہیں ایک ازار پجاس ہوئے ہیں تو اور دو سو اور ہوں گے تین سو ہوں گے لیکن پھر بھی بارہ تیرہ سو اور آبادی نیسو یہ تھوڑا فرق ہے تو کئی فرق یہ ایک اور چکر ہے جو لوگ شہر میں چلے گئے ہیں سرپنچ ایسے ہیں یہاں ہمارے یہ نہیں جو بھی چناو لڑتے ہیں وہ سب کہتے ہیں بھائی ایسے بھی ہیں ہے نا تو آپ ہی کے موبر بتا دیا ہمارے کٹوا دیں گے کٹوا دیں گے کٹوا کے جہاں رہتے ہیں وہاں بنوا دو یہ ماندران کام تو یہ ہے کہ جہاں جو راک پوس ہوتا ہے جہاں اس کی رسوئی ہے جہاں وہ کاتا پیرتا ہے ووٹ وہ ہی ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کا ہوگا آپ کئی چلا گئے تو ووٹ لے جا پہ اپنا ساتھ ہمیں یہ لالت چھوڑنا چاہیے ایک یہ بیواند کا بھی ہے آپ کو میں بتا دیا اسی پرکار ہر ممبر کا ہمارے پاس اس کی جو جنم تھی ہے date of birth وہ لکھی ہوتی ہے ہم نے تین مہنے سے یہ سسٹم شروع کہ ہر ایک کو اپنا بدھائی سندیش بھیجیں گے آپ میں سے کون کون ہے جس کا تین مہنے میں چار مہنے میں بدھائی سندیش آیا جنم دن کا ہے کوئی یہ دیکھو یہ اتنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ فیملی آئیٹی کا لاب اور آج آپ کے ہاں تین لوگ ایسے ہیں اس گاؤں کے ان 1988 میں سے جن کا جنم دن آج ہے میرے پاس یہ بھی ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے بہت لوگ کی بڑی ہوں گی یہاں ضرور اور اس میں کسی کو بھی چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ گھر بیٹھے پنچن بنتی ہیں پھر جو سرکاری نوکریہ ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے اب یہ خوشونے کی بات نہیں ہے یہ اس سمیں کی سرکار کو کھلاب شرم کی بات ہے کیا آج بھی کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے آج کتنے لوگوں کی نوکری ہمارے ٹائم پر لگی ایسے پچیس لوگوں کی نوکری ہمارے ٹائم پر آپ کے کاؤں میں لگی ہے جس میں پانچ سینٹر گورنمنٹ کے ہیں بھی سٹیٹ گورنمنٹ کے ہیں پچیس لوگوں میں سے ایک کا بھی پیسہ کسی کا لگا ہو آپ نے کوئی بیٹھا ہو یا کسی کا ریزدار لگا ہو ان ساتھ آٹ سالوں میں بتاؤ کیوں ہاں آپ کو کون لگیا ایک بیٹی ڈڈکارڈکی دولوں لگیا کم پیسہ دینا پڑیا نہ جی ایک روپے بھی نہ دیو کسی نے مانگیا ہو نہ دی آئی نہ ہائی نہ پیسہ نہیں ہائی نہ الگ بات ہے لیکن کسی نے مانگ بھی لیا ہو مانگ بھی لیا ہو بتا دینا چوبیس گھنٹا پڑنے چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا اب تو صحاب بات یہ ہوگی تو بہر جوڑ آنا تو آگے چھر وہ کام کر دیو نہیں پہلے موکی کام ہو میرے ساتھ بڑھتا تھا موکشی منتری مانوہر لال کی کشن نترت میں حریانہ پردیوش لگاتار وکاس کی اور اگرچر ہے ایسے میں حریانہ کا ہر ورگ سرکار کے کارے اسے کافی سنتوش نظر آ رہا ہے کیونکہ حریانہ سرکار کار کا ایک ہی مقصد ہے موسیقی